بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھا ہے کہ ایک بندہ نہانے اور سابون لگائے اور پھر بر بر کے اپنے اوپر پانی بہا ہے اس کا وضو ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یا پھر اسے دوبارہ وضو کرنے ہی نہیں ہے غسل کے بعد وضو بیدعات میں اسے لکھا ہے منع کیا ہے ہدایہ رابی میں انگوٹی کے متعلق استر لکے وَلْيُمْنَا وَلْيُسْرَا فِي ذَلَكَ سَوَا لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مُخْتَلِفَ لیکن ہدایہ فتوے کی کتاب نہیں ہے فتوہ میں قاضی خان اور باہر میں تیشدہ ہے کہ حل سنت کے انگوٹی بائیں ہاتھ میں اور اسی طرح گھڑی بھی قیاس ہے کہ بائیں ہاتھ پہ ہونا چاہیے جس کے آپ نے انگوٹی یا گھڑی دائیں ہاتھ میں دیکھی اس کے ایمان اور عقل کو خطرہ ہے کسی کا نام لیا ہے کہ اس نے تقلیب میں لکھائے گی اس کی شریح مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ تو شریح فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے شیخ الاسلام ابن ایتیمیہ نے رفع الملام میں اور ابن نجیم نے فتح الغفار میں اور محمد ابن عبدالکریم شہرستانی نے حل بللون نے حل میں لکھائے کہ تقلید مجتحد وہ حجب ہے نہ کرنے والا گناہگار ہوگا خیر التوذیر جو کہ مشکات کی شرس میں لکھا ہے کہ احناف کیا جمعہ کی فجر میں سے دہ دہر دوام سے ثابت نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو مہارنا عبدالحائی نے لکھی کہ جن بزرگوں کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں ہے کہ حضرت نے ہمیشہ پڑھی ہے انہوں نے ایسا لکھائے اس لئے جمال الدین زیلئی نسب الرائے جلدو صفحہ چھے پر کہتے ہیں ففیح سنتانے قراءتہما والدوام علیہما جمعہ کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھنا ایک تو سنت ہے کہ پڑھا جائے اور دوسری سنت ہے کہ ہمیشہ پڑھا جائے ترک نہ کیے جائے میں جماعت میں رفعہ دین نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے امام نہیں کرتا لیکن جماعت کے بعد میں یہ نہیں پتہ نہیں بکیہ نماز میں رفعہ دین کرتا ہوں بس ایسے تجھے شرعات سوجی ہے امام صرف نماز میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا ہے امام تو دین کا ہوتا ہے پورے دین میں اس کی تقلید ضروری ہے جب میت ہو جائے اور اس قات تقسیم کیا جائے اس کے پیسے دہرے میں گماتے اور قبض کرتے اس بارے میں کیا ہوگا تمام فقہانے اس کی اجازت دی کہ اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے ایک شخص نے دوسرے شخص سے دس لاکھ دار لیے ایک سال کے لیے بات کی ہے کہ یہ رقم ایک حال میں قسطوں میں ادا ہوگا پھر اس رقم کے ساتھ دو لاکھ اضافی رقم ادا کرے گا تو کیا یہ رقم سود نہیں ہے بظاہر تو سود معلوم ہو رہا اگر جائے نماز پاؤں کے نیچے آج جائے جس جگہ پر قابہ کوئی فرق نہیں بڑھا دورانے نماز امام یا مقتدی کا وضوح ٹوٹ جائے مقتدی کا ٹھوٹ جائے امام کا نہ ٹوٹے تو وضوح دوبارہ کرنے کے بعد جو رکاتیں پڑھ چکا وہ بھی دورائے گا نہیں بسی آنا جانا تو نماز میں ہے جو چھوڑ گیا ہے وہ نماز کے بعد امام کے بعد لٹا دے بغیر قیرات کی ہے کیونکہ یہ لاہق ہے خلف الابام اور اگر امام ہے تو اس نے کسی کو کھڑا کیا ہے وہ تطمیم کر دے گا نماز کی نہ ایک ذاکر ملہد زندی اور اس زمانے کا منکر حدیث پکا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آتفات ہمارے سر پہ تک آمین آمین بروقت اقیقہ نہ کرنے کا تکوینی نقصان اور قباحت کیا ہے ہر نیک عمل سے جیسے فائدہ ہوتا ہے اس کے چھوٹنے سے اندیشہ نقصان کا ہے جوہریہ نام کا مانا ہے ارشاد ورنہ جوہریہ ہے اگر جوہریہ ہے تو یہ جاریہ سے تصغیر ہے لڑکی کے بانا میں حضرت جبریل آپ کے پاس فرمایا کہ کیا ہے یا رسول اللہ میں محبوب ہوں یا آپ تو آپ نے جواب دیا کہ میں کیونکہ تو میرے لئے وہی لاتا ہے پھر پوچھے گا اللہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں یہ اکو بکو کہلاتی ہے ایسے کوئی سوال نہ ماؤں ابن حجر کی طرح منصوب کتاب میں منبعات میں لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے حافظ کی کتاب پادر جی کہ میں حافظ قرآن ہوں میرا سر زیادہ باری وزنی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے آپ اتنا زیادہ تینشن کیوں کبول کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اپنی اتنی بڑی کتاب آپ کے سینے میں مخفوظ فرمایا آپ کا سر آپ کا دماغ آپ کا جسم ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ اگر آپ نے قرآن کا لحاظ کر کے دنیا سے گئے تو جہنم سے ہمیشہ کے لئے مخفوظ ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ دباو قبول نہ کریں اور اللہ کے اس احسان کا شکر کریں کہ آپ کو حافظ قرآن بڑھایا ہے خیر ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے سہت کے لئے دعا کریں میرے نام ارشاد ہے اور آپ کے ساتھ وہ تقیدت و محبت ہے گھر کے مسائل بالخصوص گھر کے پریشانی زیادہ ہے آپ سے دعا کی درخواستے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو سہت کامل نصیب فرمائے آپ کو منزل بقصود تک پہنچائے اور انور شاہ صاحب کو بھی اللہ سہت کامل دے ہمارے قریب رشدار فوت ہوا ہے اللہ بخشش فرمائے پس مندگان کو سبر دیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبی و علیہ و صحابی وبارک وسلم علیہ قریبی ملک تک علاج کے لئے جانا ہے دو چار دن لگیں گے دعا فرمائے بخیر و آفیت سفر ہو اور سانس کا یہ عارضہ اللہ تعالی ختم فرمائے اور جو خوشگوار گفتگو وہاں کے ڈاکٹر کرتے ہیں جس کی ایک جھلک صحت کی نظر بھی آئی ہے اللہ اسے کامل و اکمل فرمائے اور حزیزم حافظ محمد انور شاہ کے اول قوم کو بھی درست اور صحیح فرمائے اور اس کممبر اور محراب کی گہری عقیدت محبت دلاویزی نصیب فرمائے جتنے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے جہاں مسلمان اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور جن کو جو کرب اور درد ہے اللہ تعالی مدد و نصرت فرمائے جن کے لئے حاضرین فکر مند ہیں اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے و صل اللہ تعالی علی خیر حلقی محمد و علی و اصحابی اجمعین ہمارے جامعہ کے صدر حاجی محمد عثمان صاحب کی صحت کے لئے بھی دعا فرمائے عزیزم منصور کی صحت کے لئے بھی ان کی والدہ اور دیگر کچھ مسائل ہیں اللہ تعالی اپنے خاص فضل و اخصان سے ان کے اور ہمارے اور تمام رفقہ حاضرین و غائبین کے اللہ اپنے حضائن رحمت اور اخصان سے ہماری ہے اور سب کی مدد فرمائے صل اللہ علیہ وسلم